اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیمن پپر چیکن بنانے کی ریسپی جو بہت ایزی ہوتی ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے گا چلی دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو میں نے سب سے پہلے لیا ہے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ چیکن اور اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ہمیں اسے میرینیٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم لیں گے تھوڑا سالٹ ہرا کٹا ہوا دھنیا اور پیپر پاوڈر ون ڈیب بل سپون چنجر گارلک کا پیس اس میں میں نے دو گرین چیلی بھی گرائن کی ہے اور ہمیں چاہیے تک یوگرڈ اسے میں نے اچھے سے فیٹ لیا ہے تو اب ہم اپنی چیکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ہم چیکن کو میرینیٹ کر کے ایک گھنٹی کے لیے رکھ دیں گے مگر اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے آپ کو جلدی بنانا ہے تو آپ اسے آدھے گھنٹی کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ دیر کے لیے آپ میرینیٹ کر رہیں گے اس کا ریزلٹ اتنا اچھا آتا ہے اس میں ہم سارے انگریڈنٹس کو ڈال کے مکس کر لیں گے اور ان سب کے ساتھ جائے گا اس میں لیمن تو میں نے یہاں پہ ٹو لیمن یوز کی ہیں اس کا میں نے جوز اس میں ڈال دیا ہے ایک گھنٹہ اوچ چکے اور ہمارا چکین مرینیٹ ہوگ چکے تو اب ہم اس کے نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس کو لوگ فلیم پہ رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں 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 کچھ سیکنڈ کے لئے سوچے کاریں گے اب ہم اسے ڈالیں گے اپنے چکن کے پیسز فلیم کو ہمیں لو ہی رکھنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر ہمارا بہتر بہت جلدی جلنے لگتا ہے تو ہم لو فلیم پر ہی اپنے چکن کو پین میں ڈالیں گے اور اب ہم اسے ہائی فلیم پر ایک منٹ کے لئے پکائیں گے جیسے کہ ہماری چکن کا جو موشیر ہے وہ اس میں لوک ہو جاتا ہے اور ہمارے چکن کے پیسز جوسی بنتے ہیں اندر سے سوفٹ رہتے ہیں اب ہم نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اس کو ایک منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم اپنی فلیم کو لو کر کے پین کو کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے چلی پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چکن کو چک کرتے ہیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے تو اس میں بھی پانی ہے اور ہم اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں بجا ہوا مارینیشن بھی ڈال دیں گے جو اس سے اس کے ساتھ پک جائے گا اور ہماری گریوی اس سے بنے گی اب ہم اس کو ہائی فلیم پر بھون لیں گے جب تک کہ ہمارا پانی ڈائی نہیں ہو جاتا چکن اچھے سے بھون چکا ہے اور پانی بھی ڈائی ہو گیا ہے اور آل بھی سپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو گریوی بنانے کے لئے تھوڑا سا کون فلیور لیں گے میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور اس میں ون کپ واتر ایٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں مکشور اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو اپنی چکن پر ڈال دیں گے اور فلیم ہمیں لو رکھنا ہے کیونکہ کون فلیور جلدی سے ہائی فلیم پر بہت جلدی سوک جاتا ہے اور اس میں لمس بن جاتے ہیں تو ہم لو فلیم پر اسے مکس کر لیں گے اور اس کو ہمیں چلاتے ہوئے ایک منٹ تک پکانا ہے اب یہ اچھے سے کھو چکا ہے تو اب اس میں ہم تین سے چار گرین چلیز ڈال دیں گے اور ہم اس میں تھوڑا کریم ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر ہاف کپ کریم یوز کری ہے تو اب ہم اسے تھوڑا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں فلیم کو آف کر دیں گے لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا اور بلیک پپر ایٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے ہمارے لیمن پپر چکن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے ہمارے دنیا سے کانش کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے آپ اسے روٹی پراتھے اور نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں تھوڑی اور گریوی چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا اور پانی ایٹ کر کے اسے پکا سکتے ہیں جس سے کہ اس کی گریوی تھوڑی اور تھن ہو چاہے گی تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تھینکس فور ووچنگ